رمضان المبارک کی راتوں میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں یا ہم بستری کرنے میں کوئی نقصان تو نہیں ہے کیونکہ بہت مرتبہ ایسا سنا گیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کی رات میں اگر ہم بیوی سے ہم بستری کریں گے پھر اسی سے اگر بچہ پیدا ہوگا تو بچہ کانا ہوتا ہے بچہ نقص والا ہوتا ہے بچے میں خرابی ہوتی ہے بچہ صحیح طریقے سے اسلام کی پابندی نہیں کر پاتا ہے تو کئی باتیں ہوتی رہتی ہیں سب آپ جانتے ہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں وہی تم اس ویڈیو میں کلیئر کرنا چاہوں گا حدیث سمجھ لیجئے بخاری شریف میں موجود ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھبیس پہ ترمی شریف میں حدیث نمبر سات سو اٹکتر پہ اسی طرح اور بھی کئی کتابوں میں روایت موجود ہے حضرت عائصہ صدیقر رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان فرماتی ہیں یعنی اس روایت کے خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے ہمستری کیا کرتے تھے حدیث ثابت ہے صاف طور پہ تو اسی لیے یہ کہنا کہ رمضان کی رات میں پورے رمضان میں بیوی سے ہمستری نہیں کر سکتے دن میں تو روزہ دن میں حرام ہے ہمستری کرنا لیکن رات میں ہمستری کرنا حرام ہو جائے گا غلط ہے ایسی بات نہیں ہے رات میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی لیے شریعت کے معاملے میں دین کے معاملے میں آپ منمانی نہیں کریں اپنی مرضی سے جو موں میں آئے وہ نہیں بول دیں بڑا خطرہ ہے اس میں بھی منمانی کرنا شریعت میں یہ بہت خطرناک جرم ہے ایسا جرم کے جہنم تک لے جانے کے لئے آپ کو کافی ہو جائے گا اسی لیے مسئلہ ذرا سمجھ جائیے مسئلہ یہ ہے رمضان کی راتوں میں بیوی سے ملنے میں بیوی سے ہمستری کرنے میں کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے یہی تو اصل جملہ ہے نقصان سمجھتے ہیں بعض زراج جائز تو سمجھتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ نقصان ہوگا اچھا نہیں ہے کیا اچھا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا ہمارے نبی کو نہیں معلوم تھا اچھا کیا ہے خراب کیا ہے تم آئے ہو اچھا خراب بتانے اسی لئے یہ جملہ خاص طور پر کہنا چاہوں گا رمضان کی راتوں میں بیوی سے ہم بستری کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یاروپ العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمعی عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین